تو لگتا ہے کہ ہمارا کوئی کمپیرزن ہے ایڈیا کے ساتھ یا اب ہم یہ مقابلہ چھوڑ دیں جو ہوا میں یا باتوں میں یا کتابوں میں جو مقابلہ انڈیا اپنے آپ کو اتنا فلیکسیبل کر گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں انڈیا کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جو فن ٹیک ہے انویشن اور ڈیجیٹل پبلک انفرسٹرکچر جو ہے اس کے لیڈر بننے جا گیا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہے اندوستان کا کیا نقصان ہے اندوستان دو بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ کر رہا تھا پاکستان کو ان کے لیے تو یہ ایک چھوٹی سی چونٹی ہے موڈی وانٹس ٹو میک انڈیا اے چپ میکنگ سوپر پاور اور اب یہ ڈیجیٹل ٹرانسیکشن بھی وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں سو جب بھی انڈینز وہاں پہ جائیں گے یا سیری لنکنز انڈیا آیں گے تو وہ اس کارٹ کے ذریعے پیمنٹ کر رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑھے صرف موڈی نے صرف موڈی کی گورنمنٹ نے پاچ کروڑ ٹیکسپیئر ایڈ کیا ہے پاچ کروڑ چاہتے ہیں کہ ہماری ملکی موشش ابھی سمبلی نہیں اور ہم دشمن سے ٹکر لے رہے ہیں تو اب ہم ہم ہمارے یہاں کا صرف ایک واحد رتن ٹاٹا جی اگر کھڑے ہو جائیں تو آپ کا پاکستانہ مقی یہاں پہ یہ جنازہ نکل چکا ہے پاک پوچ کی موریلٹی کا کریڈیبلٹی کا اس قوم کے سامنے اس میں یہ کوئی پہلی انویسمنٹ تو ہے نہیں مطلب انڈیا میں تو آئی روز انویسمنٹ ہو رہی ہے اور ہوتی رہتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ایٹ بلین ڈالرز کا اب اسرائیل کی طرف سے یہ انویسمنٹ آنا اور مانیفیکچرنگ ہب بنانا چپ پلانٹس مہاں پر لگانا اور اگر یہ فرانس کے ساتھ پیمنٹ میتھڈ ڈسکس ہو رہا ہے تو اب آپ امیجن کریں نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو بھارت کے لئے دو بڑی خبریں آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلی تو جو خبر ہے وہ ہے UPI اب اور زیادہ انٹرنیشنل ہونے جا رہا ہے کئی سارے دیشتوں کے اندر جو ہے نا اب UPI اور شروع ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ 8 بلین ڈالر کی جو انویسمنٹ ہے وہ اسرائیل کی کمپنی بھارت میں کرنے جا رہی ہے جو کی چپ منفیکچرنگ میں ہوگی تو اسی کے اوپر پاکستان کی میڈیا کا رونا دھونا شروع ہے ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں بڑی ڈیویلپمنٹ ہے یاد ہوگا کہ فرانس کے صدر امینال میکرون آئے تو انہوں نے چائے پی ایو پی آئی کے سر ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے جو میری ذاتی نظر کے اندر انڈیا اپنی ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی جو ہے اس کو سری لنکا اور موریشیس تک لے کے جا رہا ہے اور انڈیا کا یو پی آئی سسٹم جو ہے وہ سری لنکا کے اندر بارہ فروری کو لانچ ہو رہا ہے اور اسی طرح موریشیس میں بھی لانچ ہو رہا ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فرانس کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے فرانس کو ہم بعد میں بھی رکھتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں this is the beginning of انڈیا's نیو امپیریالیزم جن لوگوں کو نیو امپیریالیزم کا نہیں پتا ہے ایک ٹھوٹینا امپیریالیزم آپ بولتے ہیں کہ جی آپ فوٹس جسے کہتے ہیں نا بوٹس on the ground آپ جا کے کسی کے اوپر سولجرز کے ذریعے فوج کے ذریعے کبزہ کالے بریٹش راج سے کم کہتے ہیں جیو امپیریالیزم پاور تھے ٹھیک ہے جنا لیکن یہ جو نیو امپیریالیزم ہے یہ ایک ٹھوٹینا بول جاتی ہے نیو نیو امپیریالیزم جو ہے یہ بیسیک ہے آپ اپنی ویالیوز ایڈوکیشن کلچر میوزک ڈیجیل کنیکٹیوٹی ڈیجیل پیرمنٹ سسٹم کہ آپ اس ملک کے اندر جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں سو آپ کو پتہ ہے کہ سری لنکہ تو بلکل ساتھ ہے موریشیس بھی بلکل ساتھ ہے آپ کو پتہ ہے موریشیس کی کیابنیٹ نے دو آورز کی ٹو آورز کی چھٹی کی تھی جب بھارت کے اندر جو وہ انڈینز جائیں گے سری لنکہ یا انڈینز جائیں گے موریشیس تو ان کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی اور اگر یہ فرانس کے ساتھ پیمنٹ میتھڈ ڈسکس ہو رہا ہے تو اب آپ امیجن کریں کہ انڈینز کس لیول پر جا کے کام کر رہے ہیں اور ان کی کتنی ایکسیس ہے کہ وہ سمجھ دیا ہے کہ ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ہم پہنچ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ انویشن اور وہ کہتے ہیں دیجیٹل پبلک انفرسٹرکچر ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے اور ہم اپنے لوگوں کو ایکسیس دیں گے سو بیسیکلی تو وہ بزنس مینوں کو لے کے آ رہے ہیں آگے ٹھیک ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی وہ مل بھی نہیں ورچول مل رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو لنکہ اور موریشیس میں روپے کار جو وہ موریشیس میں چلے گا تو اب ایک طرف سے انڈیا نے یہ اوپننگ کر دی ہے اب یہ انڈیا دبائی میں بھی کرے گا اگر انڈیا کو یہ ایکسیس یورپ کی مل گی کسی ایک ملک کی بھی مل گی فارنسنس کسی ایک ملک کی بھی ایکسیس مل گئی تو آپ کی سوچ ہے کہ کیا ہوگا گوکا کہ پرسنلی بلیو دیٹھ انڈیا ان کرنسی کوئی پارفل نہیں ہے کہ وہ لوگ ہاتھوں ہاتھ لینے کو تیار بیٹھوں گا بزاری بات ہے اس کی آج بھی میرا خیال ہے ہنڈرڈ یوئس ڈالر جو ہے وہ ساتھ آٹھ ہزار پر تو انڈیا کے اندر بنتے ہوں گے میں نے وہ چیک لیٹس نہیں کیا دس ہزار ہی ہیں اس کے قریب بنتے ہوں گے اتنی مضبوط کرنسی نہیں ہے کہ وہ اوبر نائٹ سار چیز جو ہے نا وہ چرلونی بھیردہ گیا مضبوط ٹھیک ہے محنت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں at least they are on a track انڈیا کے پرائیم نیسٹر نران نرمودی صاحب وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو چپ مانیفیکٹرنگ حب بنا دیا جائیں اور میں دیکھ رہی تھی کہ اس سلسلے میں دی نیو یورک ٹائمز میں ایک ریپورٹ بھی پبلش ہوئی جس میں ان کا کہنا ہے کہ مودی وانٹس ٹو میک انڈیا اے چپ میکنگ سوپر پاور مودی وانٹس ٹو میک انڈیا اے چپ میکنگ سوپر پاور یہ کہنا ہے نیو یورک ٹائمز کا اچھا اس پر ان کا کہنا یہ ہے کہ جو انڈیا's گровرمنٹ ہے وہ ایسی جو سیزنگ on the world desire to reduce reliance on China and is offering billions to build an entire semiconductor ecosystem on vast empty plots تو اس میں ظاہر ہے کہ report اگر ہم اس کے پر بات شروع کریں گے تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو جو بتائی گئی ہے اس کے اندر لیکن دیکھیں اس میں یہ کوئی پہلی investment تو ہے نہیں مطلب انڈیا میں تو آئے روز investment ہو رہی ہے اور ہوتی رہتی ہیں کوئی اسی بات نہیں ہے لیکن 8 billion dollars کا کام کر چکا ہے اس سلسلے میں انڈیا نے اپنی طرف سے بھی 10 billion dollars incentives to the industry اور یہی chip making plant اس کے لئے وہ پہلے ہی مختصر کر چکے ہیں جس میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کام کیا جو کیونکہ جو چائنہ ہے وہ chip موجود ہیں اور chip manufacturing جو وہ مہا پر ہوتی ہے اور دنیا بھر جب بھی ضرورت ہو ان کو تو وہ چائنہ کی طرف دیکھتی ہے دنیا لیکن اب کیونکہ چائنہ کا alternate انڈیا بن رہا ہے بن گیا ہے بنتا چلا جا رہا ہے ہر چیز میں جو بھی ہم دیکھتے ہیں بڑی دنیا جیسا کی اس ویڈیو کے اندر آپ نے دونوں ہی پترکار کی ویڈیو کلیپ دیکھی ہے دونوں ہی پاکستان کے پترکار ہیں جو الگ نیوز کو یہاں پر کبر کرتے ہوئے دکھائی دیا تو پہلی جو کبر آپ نے دیکھی ہے وہ UPI سسٹم سے جوڑی ہوئی ہے آپ کو جیسا کی پتہ ہے کہ فرانس کے اندر جو آئی فیل ٹاور ہے وہاں پر UPI سسٹم کام کرنا شروع کر چکا اس سے پہلے دوبائی کے اندر شنگ پور کے اندر ہم نے کئی جگہ پر دیکھ آپ سسٹم کام کر رہے سری لنکا کو لے خبر آ رہے ہے کہ وہاں پر بھی UPI سسٹم شروع ہونے جا رہا ہے پوری دیس کے اندر تو اس کو لے پاکستان کا میڈیا جیسا آپ نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر پاکستان کی پترکار کام حرشیما وہ ڈسکس کر رہے ہیں پاکستانی اور دوسری جو خبر آپ نے یہاں پر دیکھی ہے وہ ہے جو اس رائل کے کمپنی ہے اس نے بھارت سرکار میں ایک طریقے سے ریکویسٹ کی ہے کہ 8 billion US ڈولر کی جو انویس میں ہے وہ بھارت کے اندر کرنے جانے کرنے والے ہیں ان کی اچھا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں بھارت کو جس پرکار سے ہمارے پرائیم مینیسٹر موڈی جی بھی کہتے ہیں بھارت کو چپ مینو فیکسرنگ میں ورلڈ لیٹر بنانا ہے تو اس کے طرح جو ہے وہ کمپنی انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہیں اور یہ ساری انویسٹمنٹ چپ مینو فیکسرنگ میں ہوگی باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمینٹ کر جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دنیا